ناول، کفر، مسنفہ، تہمینہ دورانی، باب، ایک، نجال مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ازان فجر فضا میں بلند ہوئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد من لا الہ الا اللہ کا اقرار نامہ خوابیدہ گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے عدے نگاہ تک پھیلے سہرا کے نشیب و فراز پر سے حلکورے لیتا گزرا دروازے سے باہر نکلتی میری چیخوں نے خوشلحانی سے ادا ہوتے مقدس الفاظ کی روانی اور لہ میں چھید کر ڈالے اشہد من لا الہ الا اللہ کی پکار اپنے ہی رنگ میں میری چیخوں کے وقفوں میں سماتی چلی گئی دونوں کے ملاب نے تیرہ و تارک آسمان کو چاک کر ڈالا میں اللہ کے حضور فریاد رست تھی صبح کا تڑکہ تھا ہی علیہ السلام یہ سب کے لیے اٹھ کھڑا ہونے اور نماز کے لیے آنے کا حکم تھا لوگ میٹھی نیند سے جیسے جھٹکے کے عالم میں بیدار ہوئے پلک چپکتے میں عورتیں شہد کی مکھیوں کی طرح میرے چاروں طرف منڈلانے لگی انہوں نے مالک کو دیکھا اور فضا چیخوں سے اٹھ گئی میں ایک پاگل حجوم کے درمیان سر نہوڑے بیٹھی تھی لا متناہی دکھائی دیتا شور اس وقت یک لکھ تھم گیا جب مرد اندر داخل ہوئے اور عورتیں بدکتی ہوئی باہر نکلیں ایک فطری رد عمل کے زیر اثر میں نے اپنا رخ اس کے چاروں بائیوں سے پھیر لیا سوک کہ اس موقع پر بھی ان کی وہاں موجود کی بڑی عجیب سی تھی قبل عزی انہوں نے کبھی یوں میرے سامنے ہونے کی جسارت نہ کی تھی اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو میں اپنا چہرہ پلو سے ڈھانکے نظروں سے اوجل ہو جاتی وہ لمبے لمبے ڈھگ برتے اس پلنگ کی طرف بڑھے جس کے اوپر چھت کا پنکھا ساکت کھڑا تھا بلکل یوں ہی جیسے اس کے نیچے دراز میرا خاون بے حصو حرکت مردہ میں نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا اس کی دونوں آنکھیں چوپٹ کھلی تھی دہشت انگیز حیبت ناک لیکن نہیں یہ کتنی حرین کن بات تھی آج وہ خود در اور خوف میں ڈوبی ہوئی تھی لہو کی دو پتلی سی داریں اس کے دونوں کانوں سے بہتی ہوئی گردن کے طراف پہ دوسیا دبوں کی صورت جم گئی تھی امام زامن ہمیشہ کی طرح اب بھی اس کے بازو سے بندہ ہوا تھا چاندی اور چمڑا منڈے کئی توویز اس کے گلے میں موجود کالے داگے سے لٹک رہے تھے مسحری کی تپائی پہ رکھا باری کلاک ٹک ٹک کر رہا تھا مرد مہربہ لب تھے ٹک ٹکی بندی میری خوفزدہ نگاہیں ان میں سے کسی کی تیز دار شولہ نظروں سے ٹکرائیں تو میں جیسے اپنی جگہ منجمند ہو کے رہ گئی ان سب کی وہاں موجودگی گویا اس امر کا شگون تھی کہ اس کے بعد اب ان چہروں کو میری زندگی پچھائے رہنا تھا مستقبل کی غیر یقینی تصویر کا کوندہ میرے ذہن میں لپکا اور اگلے ہی لمحے میں ہوش و حواظ کھو بیٹھی ہوش بحال ہوئے تو میں اپنے میاں کی لاش کے بل مقابل رکھے صوفے پر پڑی تھی یادوں کی حجوم نے مجھ پہ اس شدت سے دعویٰ بولا کہ یوں لگا جیسے وہ میرے اوپر جھکا باری باری سانسیں لے رہا ہو لیکن اس گہرے احساس کے باوجود میرے اور اس کے درمیان فاصلہ کتنی کامل اور اٹل حقیقت بن چکا تھا میں نے سوچا موت فنا ہو جانے کا نام تھا لیکن کیا واقعہ اب کمرے میں دوسری کوئی عورت نہ تھی بائیوں کا عبتناک چوکہ میت کے اردگرد براجمان تھا بے یقینی اور تاثف کے ملے جلے روایتی انداز میں سر حلانے کے ساتھ ساتھ وہ آپس میں کچھ کہہ سن بھی رہے تھے تو کیا وہ میرے خامند اور اپنے ماں جائے کی موت کے اگلے ہی لمحے معاملہ تیگ کرنے پر اتر آئے تھے میں جاننا چاہتی تھی میں نے کان لگانے کی کوشش کی لیکن میرے ہاتھ کچھ نہ آ سکا باہر عورتیں اب ہماری اکلوتی اولاد اور جانشین راجہ جی سے صاحب سلامت کے ساتھ ساتھ تازیت میں مصروف تھی آئے تیرا نام اور نشان والا باپ رخصت ہوا لوگوں ہم لٹ گئے سائیں ہمیں بیاسرہ یتیم کر گیا دروازہ کھٹاک سے کھلا اور میرا بیٹا دھڑام سے اپنے باپ کی چار پائی پہ آ گیرا میں پے در پے سکن ادویات لے رہی تھی کچھ اور گولیاں نکلتے ہوئے بے ربط سے انداز میں میں نے اپنے آپ کو سمجھایا مجھے حمد سے کام لینا چاہیے اس اسنا میں خاندانی حکیم تیزی سے اندر داخل ہوا اور میرے میاں کی لاش پہ جھگ گیا راجہ جی نے مجھے وہاں سے چلے جانے کو کہا میں لٹ کھڑاتی ہوئی کمرے سے نکلی مجھے خیال آ رہا تھا کہ اسی طرح جیسے اس نے اپنے باپ کی پگڑی سنبھالی تھی بہت جلد وہ میرے معاملات کو بھی اپنے تصرف میں لے آنے کو تھا سیہن آسمانوں کی طرف مو اٹھائے بیڑیوں کی طرح چیختی چلاتی عورتوں سے اٹا پڑا تھا خواب آور گولیوں کی پھلائی ہوئی دندلاہٹ میں ڈوبتی میری آنکھیں چیخ و پکار سے بالا کسی حقیقی تبدیلی کے نشان کی متلاشی تھی کیا یہ لمحہ ان عوقات سے مختلف تھا جب وہ حیات تھا لیکن سو گوار عورتوں نے مجھے دیکھ لیا اور وہ فلک شگاف بین کرتے ہوئے میری طرف لپکیں بوڑی عدید عمر اور جوان سال وہ سب ہی حویلی اور گرانے کی خادمائیں تھی ان میں سے اکثر نے مجھے سرخ چوڑا پہنے حویلی میں پہلا قدم رکھتے ہوئے دیکھا تھا کچھ زچکیوں میں میرے ساتھ ساتھ رہی تھی کچھ میرے بچوں کی آئیں اور کچھ وہ جن کے ہمرا کھیلتے ہوئے وہ پلے بڑھے میرے دکھ سکھ ان سب پہ روزے روشن کی طرح آیا رہے تھے باسی پسینے کی بوجل اور کسیلی بدبو میں ڈوبی ان عورتوں سے گلے ملتے ملتے میں تر بتر ہو گئی ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے میں نے بدکت اپنے آپ کو ماتمی دالان کی اس گہرائی سوہان روح صورتحال کے چنگل سے آزاد کروایا اور اپنی ساس کے کمرے میں پہنچ گئی اما سائن کو تکیوں کے سہارے بٹھا دیا گیا ان کے بوڑے ہونٹوں پہ خاموشی کی مہر تھی عورتیں غم گساری کے لیے ان کے گلے لگنے کو دیوانہ وار آگے بڑھتی لیکن جواب نہ پاتے ہوئے کچھ خفت کے ساتھ انہیں قدموں پیچھے ہٹ جاتی میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا اگر گزرے ہوئے ماہ و سال اس سنگین مہر سکوت کے گواہ نہ ہوتے تو میں ضرور جی سمجھتی کہ بیٹے کی موت کا صدمہ اس کا سبب بنا تھا لیکن ایسا تو نہ تھا اما سائن مدتوں حویلی کی بیگم اور مالکن کہلائیں بہت بعد میں آہستہ آہستہ ذمہ داریوں کا یہ بوجھ میری طرف منتقل ہوا سب کچھ جاننے کے باوجود یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ نہ جانتی تھی یا شاید یہ عورتوں کی اکل و فہم اور مقصوص حصیات کا تقاضہ تھا کہ وہ اپنے علم اور اظہار کو حدود میں مقید رکھتی تھی اما سائن کے پہلوں میں بیٹھتے ہوئے میں نے ان کا جریوں برا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اسے پلٹایا اور اس کی گہری نمائن لکیروں کا جائزہ لینے لگی ان کی چپ کا روزہ تڑوانے کے لیے میں کسی سرے کی کھوج میں تھی لیکن شاید ان کی حق میں بہتر یہی تھا کہ وہ خاموشی کی اپنے سمندر سے کبھی باہر نہ نکلتی سوچوں کی کس برمار کے دوران عورتیں آتی اور جاتی رہیں ان کی آہو بکا کی لیتال اور سر جوار باٹے کی طرح اما سائن کے سامنے اپنے انتہا کو چھونے کے بعد میرے بل مقابل مدھم پڑتی دروازے تک پہنچتے پہنچتے آئے قیامت آئے قیامت کا تاثر دیتی ہوئی مادھم ہو جاتی بوڑی چچیاں اور خالائیں سکی اور ستیلی بہنیں سالیاں اور بانجیاں متیجیاں سب ہی پہنچ رہی تھی شدید رکعت امیز انداز میں یکے بعد دیگرے وہ بڑھ چڑھ کے آہیں اور سسکیاں برتے مجھے چومتے چاٹتے میرے گلے لگ رہی تھی سینہ کوبی کے دوران ان کی آہو فگاں کی تان بار بار اس دعا پہ ٹوٹتی خدا تجھے سبر دے کہ تُو پہاڑ جیسی بیوگی کٹے حتمی بد دعا میرے میاں کی بڑی آیا دائیں بائنٹ ٹولتے ہوئے گلے لگنے میری طرف بڑھی دائی ڈلکے ہوئے چھچڑوں کا ڈیر لگ رہی تھی اس کے سینے سے قریب میں اس کی سانسوں میں گربت کی پاؤن صدیق کی گاڑی بو سنگ رہی تھی بڑیہ اس بچے کی موت کے گم میں ڈوبی ہوئی تھی جسے اس نے پالا پوسا اور اب اس کی مجد کے سرحانے زندہ کھڑی تھی کیا قیامت اس مر جانے والے پر اتری تھی یا اس کا نشانہ بھی ہم ہی تھے کیا یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کی پرغامبر تھی اگر نہیں تو پھر کس لیے کس کی خاطر یہ راز ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا ارے قیامت ہائے قیامت وہ سب چلا رہی تھی تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے میں کسی طرح سہن میں آ نکلی وہاں وحشیانہ بگدر کا عالم تھا فضا دہشت زدہ عورتوں کی دراؤنی چیخوں سے بری پڑی تھی کچھ فاصلے پہ مجھے حویلی میں پناہ گزین بیوہ کی دونوں لڑکیاں دکھائی دی بہت سے سوال بعض زبان خموشی میرے اور ان کے درمیان اٹھے میری ہمجولیاں اور رازدان میری آنکھوں میں جانک رہی تھی مالک کے بینا زندگی کیسی ہوگی ان کا کیا بنے گا جن پر اس کی خاص چشمی التفات تھی ان کی ماں کے سامنے آتے ہی میرے خیالات کا سلسلہ منتشر ہو گیا سینہ کو بھی کرتے ہوئے وہ میرے قدموں میں آگری وہ التجا کر رہی تھی کہ میں انہیں بے آسرا نہ چھوڑوں تینوں اس وقت تک میری ٹانگوں سے لپٹی رہیں جب تک میں نے انہیں پرے نہیں دکھیل لیا پہلا آخر باثروم میں گستے ہوئے میں نے اسے مکفل کر لیا میں لکڑی کے سٹولپ پہ آلتی مالتی مار کر بیٹھ گئی میرے تار تار اور زخمی دل و دماغ میں یادوں کا ریلہ امڑتا چلا آ رہا تھا ایک پوری زندگی یوں ہی بیٹھ گئی تھی میں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سگرٹ کی ڈبیا نکالی ہاتھ کے دوسرے گوتے سے ایک سگرٹ لائٹر بند کیا میں نکوٹین کا زہر اندر کھینج رہی تھی اور دنوے کے مرگولے میرے موں سے یوں نکل رہے تھے جیسے موت رکس کناہ ہو خوف کے حولے باہر ہو رہے تھے موت اس کی یادوں کو مٹانے میں ناکام رہی تھی بے ربط اور بے ہنگم دیوانہ وار ناجتی چلی آ رہی تھی ذہنی خلفشار کے اس عالم میں میرے اندر کہیں زہریلے مواد کی ہانڈی ابل رہی تھی اس کے دمعے میں سے ایک صورت ابری اور ابرتے ساتھ ہی میری طرف لپکی یتیم لڑکی یتیمڑی اس کا تصور تب کی طرح میرے رگو پی میں دھوڑ گیا ذہن کے چوپٹ کھلے دریچوں کو بند کرنے کے لیے میں نے دو پٹے کو رسے کی طرح سر پر لپیٹتے ہوئے اسے بری طرح کس ڈالا لیکن منتشر سوچیں اب بھی اندر ہی اندر کروٹیں بدلتی تڑکتی اور پھڑکتی رہیں باہر آہو فغان تیز تر ہو گئی میرے میاں کا کوئی بہت قریبی عزیز آن پہنچا تھا اب جلا سگرٹ میری گلیوں میں تھا کہ دروازہ پیٹتے ہوئے بہت سی عورتیں اوپر تلے چلا اٹھے ہائے بی بی جی لادلیاں پہنچ گئیں ہائے تیری یتیم بچیاں آ گئیں موت دنیا میں ہمارے خطے کا سب سے عجیب و غریب بکوا لوگوں کو کیا کیا سوانگ رچانے پر مجبور کر دیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جذبات کا مبالغہ امیز اظہار ہی دکھ درد کی گہرائیاں ناپنے کا بہترین پیمانہ ہو سکتا ہے سامنے دیوار پر نصب آئینے میں میرے جیون کے اڑتیس سالوں کی ٹوٹی پھوٹی مسخ کہانی چل رہی تھی اپنے بطن سے میں نے چھ بچوں تین بیٹوں اور تین بیٹیوں کو جنم دیا تھا ایک لڑکا پیدا ہی بے جان ہوا تھا دوسرا این جوانی کے عالم میں چل بسا تینوں لڑکیاں بیاہی جا چکی تھی اور تنتسویں ہی سال میں میں نانی امہ بن گئی تھی میرے چہرے پہ بہرحال اس جان کوشی کی بنسبت گزشتہ ایک شب کی عزیتوں اور دباؤں کے اثرات زیادہ نمائیا تھے مسلسل دستک کے شور سے نجات کے لیے میں نے دروازہ کھول دیا میری بیٹیوں کی آنکھوں کے سوال آنسوں کے غوار میں چھپے ہوئے تھے میں نے انہیں اپنی بازوں میں بر لیا حالات میں تبدیلی کا وہ عجیب لمحہ ہمیں ساجے داری میں گزارنا تھا مقبر میں نصب لاؤڈ سپیکروں سے پیر سائیں کے گزر جانے کا آلان ہوا رہا تھا میں موت کی اس کوٹڑی میں لاؤٹ آئی جہاں اس کی دنیا سے غیر حاضری اب کوئی پہلی نہ رہی تھی اس کے حجرے میں اتنا شور یہ وہ مقام تھا جہاں بینہ اجازت کوئی پاؤں درنے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا اکہ دکہ جنہیں یہ عزاز ملتا اکتی اقیدت مندانہ لہجے میں نیم سرگوشیوں پر اکتفا کرتے اب وہاں ایک مسلسل ناختم ہونے والا بزار کن شور بپا تھا مجھے خیال آیا وہ ان سب کو جہنم بدر کرنے کے لیے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا اس شخص کو جو کبھی کبار ہی اپنے ہاتھ پاؤں چومنے کی اجازت دیا کرتا تھا بلکہ جس کی قدم بوسی کے علاوہ کوئی اسے چھونے کی جسارت تک نہ کر سکتا تھا ٹانگووں اور بازووں سے اٹھائے چار پائی پہ ڈالتے ہی سفید چادر سے ڈک دیا گیا تھا پھر چار پائی کو اٹھا کے باہر نکال دیا گیا وہ اسے آخری گسل کے لیے لے جا رہے تھے مجھے یاد آیا وہ کس چہانہ انداز میں اس تحلیز سے اندر باہر ہوا کرتا تھا اب قبر میں کیڑے اس کے منتظر تھے چار پائی کا دکھائی دینا تھا کہ باہر کو حرام مچ گیا سوگواروں کے انگنت سروں کے اوپر تیرتی ہوئی میت نظروں سے اوجل ہو گئی راجہ اپنے باپ کی میت کو گسل دینے جا رہا تھا جبکہ اس کے چچا اس پہ موج ذاتی آب زمزم ڈالتے اس کے بدن سے اترا پانی قریبی مریدوں کے درمیان تقسیم کیا جانا تھا جو اسے شافی المرض سمجھتے کلام پاک کا ختم شروع ہوا پیرسائی کو نہلانے اندھولانے کے بعد سوتی کفن پہنا کر رب زلجلال کے سامنے حاضری کے لیے تیار کر دیا گیا تھا روح کے وڑا کی موت یاد دلانے والی گاڑی خوشبو فضاء میں پھیل گئی حسل کے بعد جب اس کی خاٹ دلان میں رکھی گئی تو آہو فگان یوں بلند ہوئی جیسے پورا جہان لٹ گیا تھا غیر یقینی کی ایک گہری کفیت چار سو چھائی ہوئی تھی پیرسائی مردہ اس کا تصور ممکن نہ تھا لیکن وہ سرخ گلاب کے ڈیر تلے چت پڑا تھا اور بہت دور جہاں تک نگاہیں کام کرتی تھی عورتیں اس کے ارد گرد دائرے پہ دائرہ ماتم کنا تھی اس تراب اور شوروگوہ کے اس گرتبار میں مجھے جتیمڑی ابرتی دکھائی دی اس نے مجھے دیکھا اور یوں غائب ہو گئی جیسے قبل از وقت پیدا ہونے والی کوئی روح لوٹ جاتی ہے اماسائی کے لیے راستہ بنایا گیا میں لڑکڑاتی ہوئی اٹھی اور ان کے پہلوں میں جا کھڑی ہوئی ہم سب کی نگاہیں اس کے سپارٹ مردہ چہرے پہ مرکوز تھی وہاں زیتوں بری ہماری رات کی کوئی گواہی نہ تھی یہ تیمڑی مجھے پھر دکھائی دی وہ دن بار مجھ سے چھپنے کی کوشش میں رہی تھی لیکن اس لمحے جیسے اتنے ہی تردوں سے وہ میرے توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی اس کی دلدوست چیخیں دیکھتے ہی دیکھتے پوری فضاء پہ حاوی ہو گئیں حجوم کو چیرتے ہوئے وہ آگے بھڑی اور پیر سائن کی چار پائی سے لپٹ گئیں میرا خاوند یتیمڑی پہ بہت مہربان تھا تین سال کی عمر سے جب وہ یتیمی کی عالم میں حویلی پہنچی اسی کے زیر سایا رہی تھی وہ یارہ سال کی ہوئی تو اسے ذاتی خادمہ کا بلند رتبہ آتا ہوا رفتہ رفتہ وہ اس کے ایسے قریب ہو گئی جیسے کوئی دوسرا نہ تھا لیکن اسے اتنی سوج بوئی تو تھی کہ آج توجہ کا مرکز نہ بنتی آخر نوکرانیوں کو گھر والیوں سے بڑھ چڑھ کے بلند آواز میں رونے دونے کا کیا حق پہنچتا تھا جذبات کے اس برپور اور کھلم کھلا ظہار پہ مجھے واقعہ تن بہت غصہ آیا میں بہرحال اس حالت میں نہ تھی کہ اسے کوئی دلاسہ دیتی یا مستقبل کے بارے میں اس کے ذہن میں جنم لیتے ممکنا اندیشہ دور دراز کا مداوہ کر سکتی میں تو خود اپنی ذات میں عدم تحفظ کے احساس کا شکار تھی غروبِ آفتاب سے کچھ پہلے میرے بیٹے راجاجی کی آواز آئی اما اب خدا حافظ کہلو بابا کے جانے کا وقت آن پہنچا اما سائن کے ہاتھ دعا خیر کے لیے اٹھ گئے پیر سائن کی مید فضا میں بلند ہوئی وہ میرے خامن کو لے چلے تھے میں اس کی چار پائے کے پیچھے چل رہی تھی بھرنا پا عورتیں پتنگوں کی طرح مالک کی مید کے پیچھے جھول رہی تھی پھر وہ ان کی پہنچ سے دور ہو گئی حویلی کا بیرونی دروازہ عورتوں پہ بند کر دیا گیا لیکن مردوں اور عورتوں کی آہو بکا اس تقسیم کی نفی کرتی ہوئی دیواروں کی اوپر آپس میں گل مل رہی تھی میں نے چیل کی کابی نگاہیں خطرناک انداز میں اپنے اوپر مرکوز پائیں اس کے بازو ہمیشہ کی طرح سینے پہ بندے تھے ہمیشہ کی طرح وہ اس وقت بھی چگلی لگانے کے لیے کسی خبر کی تلاش میں تھی لیکن کس کو مالک تو مر چکا تھا باہر گہرے صدمے کا عالم تھا پیر سائن کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چار سو پھیل گئی تھی سوگواروں کے گروہ ملک کے طولوں عرصے چلے آ رہے تھے وہ شخص جو ان کے اور خدا کے درمیان وسیلہ تھا چل بساتا اب راجہ جی کو پل بننا تھا نماز جنازہ کی اداگی کی آواز آئی قدم اٹھے کسی نے زور سے کہا کلمہ شہادت قدم اور کندے بدلنے کی مقصود سرسراہت مسلسل ابرتی رہی میں جانتی تھی میت ایک سے دوسرے کندے پہ جا رہی تھی فضا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گونج تھی چار دیواری سے باہر کی دنیا میرے لیے انجان تھی پھر بھی رک رکھے رنگتے پھسلتے سانپوں جیسی پتلی موڑ کاٹتی وہ پکڑنیاں میرے ذہن میں تھی جن کے پہلوں میں میں کہیں کہیں سوکھی جاڑیاں تھی چند جونپڑے ایک آدھ دکان جگیردار کی وسیع اوریز حویلی اس کا عاموں کا باغ اور حویلی کے ساتھ ساتھ راستے کا لمبا موڑ دستی نل اور ٹوب ویل کے پاس سے گزرتے ہوئے جنازہ مقبرے تک پہنچ گیا ہوگا بڑے بابا جی کی قبر گمبت کے این نیچے تھی اس کی بغل میں سات پیروں کے قبے ایک ہی کتار میں تھے کتار کے آخر میں آٹھویں خالی قبر میرے خواند کی منتظر تھی کچھ ہٹ کے سنگ مرمر کے فرش میں ایک نشان زیادہ کتا میرے بیٹے کے لیے مقصود تھا منو مٹی تلے دفن ہو جانے کے بعد میرا خواند ہلنے جلنے سے یکسر کاسر ہوتا لیکن وہ وقت دور نہ تھا جب عقید مندوں کے برہنہ پا کافلے دور و نزدیک سے اس کے حضور خدا اور اس کے بندوں کے درمیان وسیلہ بنے رہنے کی تمنائیں لیے پہنچتے یہی کچھ اس کے عبا اجداد کی قبروں کے ساتھ ہوتا چلا آیا تھا اب لوگ منتشر ہو رہے ہوں گے گرفت کھل گئی تھی پیرسائی گزر گیا لیکن اس تصور سے اتفاق بڑا مشکل تھا اس کا وجود اتنا غالب رہا تھا کہ زندگی کے دوران ہمیں کبھی بھی اس کے گھر سے غیر حاضر ہونے کا یقین نہ ہوا اس کی گھر اور آستانے سے روانگی ہمارے عصاب پر یوں سوار رہتی کہ اس دوران ایک ایک لمحہ ہم اس کی ممکنہ واپسی کے مطلق اندازے لگانے میں ہی بسر کرتے اس کی گاڑی کی جلک پڑتے ہی دہکان مرد و زن راستے کے اطراف میں چھلانگیں مارتے اپنے ہاتھ سلام و نیاز کے لیے اپنے سروں پر رکھ لیتے وہ اس وقت تک نیم رکوع کے عالم میں رہتے جب تک اس کی کار کے ٹیروں کا اڑایا ہوا گرد و گبار بیٹھ نہ جاتا اندر زنان خانے میں بیچینی اور تشویش کا دور دورہ ہوتا اور میں میں اس کے قدموں کی چاپ اپنے نحال خانہ دل میں سنا کرتی آواز جون جون قریب آتی مجھے یوں لگتا جیسے وہ میرے دل کو کچلتے مسلتے ہوئے چلا آ رہا ہو دن کبھی اتنا گرم نہ ہوا تھا بدن جلسے جا رہے تھے جیسے ان صاحب کو جو پیر سائن کے بعد زندہ رہ گئے تھے جل مرنا چاہیے تھا پسینے میں ڈوبی ہوئی سینکڑوں اور عورتیں اپنے ارد گرد بن بناتے چہروں سے چپکتی مکھیوں کو اڑانے کے لیے ہاتھ چلا رہی تھی ہم سب گویا دیگوں میں پگلائے اور کشید کیے جا رہے تھے زمین کے بطن سے لپکتی آگ ہماری روحوں کو بسم کیے دے رہی تھی اگرچہ اس مظاہر اس میں شولے تھے نہ دھوان کیا وہ آگ کا اندن ہو گیا تھا میں نے سوچا مالک کی موت کے سوگ میں باورچی خانہ تین روز کے لیے تھنڈا کر دیا گیا کوڑے وٹے کا کھانا اگلے کئی روز تک باری باری بائیوں کے گھروں سے آنا تھا گوشت شوربے کی سو زردے کی انگنت دیکھیں اور دھیروں دھیر روٹیاں تیزی سے حضم ہو گئیں اما تمہیں آرام کی ضرورت ہے ہم جو ہیں تم تھوڑا آرام کر لو بڑی بیٹی کپی نے میرے کندے دباتے ہوئے کہا بہت کچھ سوچتی ہوں اپنی خوابگاہ کی طرف بڑی لیکن روزہ کھلتے ہی سب کچھ بلا بیٹھے بہت سی نئی بلائیں سار اٹھا رہی تھی وہ جو اندر ہی اندر اٹھ رہی تھی وہ جو اندر باہر ہونے کے لیے میری اجازت کی محتاج نہ تھی دل و دماغ کی شدید مضاحمت کے باوجود میں اپنے وجود کو گسیڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئی جہاں وہ مردہ پڑ رہا تھا ماں درام سے اندر داخل ہوئی ہائے میری بچی کا سہاگ جوانی میں لٹ گیا ہائے حاصد نگاہوں نے اس کا آسمان اس پہ گرا دیا ماں قربان میرے بچی جیتے جی مر گئی وہ بین کر رہی تھی اس کے اقب میں درجنوں نکرانیوں میں گری میری بہنیں بییک زبان آہ و فغان کرتی اندر آئیں ہویلی کی عورتوں کے لیے یہ ہنگامہ یہ بیکلی ایسی تھی اس نے ان کے روز مرہ کو تو متاثر کیا تھا لیکن ان کے لیے اس کے کوئی نتائج و اقب نہ تھے جس دلچسپی اور غور سے وہ میری حرکات و سکنات کا جازہ لے رہی تھی وہ بہرحال خطرناک ہو سکتی تھی میرے صبر اور خاموشی کو کوئی اور معنی پہناتے ہوئے وہ ہوئیلی کو میرے خلاف ان سادشوں کا چھتہ بنا سکتی تھی جس کا وہ سب حصہ ہوتی میں نے ان سب سے کہیں بلند آواز سے چیخنا چلانا اور بہن کرنا شروع کر دیا میری ماں کے آنسو حقیقی تھے یہی بات میری بہنوں پہ بھی صادق آتی تھی وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میرے خامن کی دریا دلی کے تذکرے کر رہی تھی ان جیسے انسان ہر روز کہاں جنم لیتے ہیں وہ ہمیں موسم کا پھل اور میوہ بیجنا کبھی نہ بولے اور ہاں آناج اور چاول کا حصہ وہ رو رو کے خدا سے اس کے لئے عبدی سکون کی دعائیں کرتی رہیں جب کبری نے انہیں دلاتے ہوئے کہا غم نہ کرو پیر سائن کی قبر قیامت تک ہم پہ سایا کرے گی سائن خود ہمارا نگے بان ہوگا تو میں لرز کے رہ گئی ماں ایک لمحے کے لئے بھی میرے خامن کی طریفے کرتے نہ تھکتی راجہ جی کا نام لیتے ہوئے اس نے اپنی چھاتی پر زوردار دھوہتڑا مارا آئے قیامت میرا نواصہ سہرے کے روز اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہوگا کیا علمیہ ہے کبھی نہ ختم ہونے والا ہم لٹ گئے ہم لٹ گئے کمرے میں موجود عورتیں ماں کے بین سنتے ہی ایک بار پھر تڑپ اٹھیں دکھ درد کی استسلی بخش اظہار کے بعد میرے میکے کا ٹولا میری ساتھ سے تازیت کے لئے چل دیا میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے چابی گھما دی پھر تنہا میں نے ڈر اور خوف کا سامنا کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو سمجھایا کہ اسے سبز مرچوں کی طرح کھا کے ختم کیا جا سکتا تھا گرم تیز تیز تر اور پھر ختم اسے چھوو اور چکھ ڈالو میں نے اپنے آپ کو مشورہ دیا میرا سر تکیے پر تھا کوئی سرد لہر تیز دھار برچی کی طرح میری ریڈ کی ہڈی کی اندر اوپر نیچے لپکی میں نے آنکھیں سکتی سے میچ لیں لیکن اس کے کانوں سے رستے خون کی سرخ داریں میرے ذہن میں بارود کی آگ کی طرح بڑک اٹھیں میری آنکھیں پھٹ گئیں میرے اوپر چھت کا پنکھا بلکل ویسے ہی ساکت اور بے حصو حرکت تھا جیسے اس کی لاش اب اس میں میرے سکوت کا عکس تھا میں چلانگ مارتی اٹھ کھڑی ہوئی میں نے انگیا سے ایک اور سگرٹ نکال لی سلگائی اور زور کا کش لیا کچھ خوف تو دھومے کے ساتھ نکل گیا دوبارہ لیٹتے ہوئے میں نے خوف پہ غالب ہونے کی نئے سرے سے کوشش کی ساکت رہو ہلو مت ڈرو نہیں میں اپنے آپ سے سرگوشیاں کر رہی تھی لیکن یہ کیا میں تو جیسے اس کی میت میں ڈل رہی تھی ایک بار پھر چلانگ لگا کر میں سوچ رہی تھی ان بیانک سوچوں سے نجات کے لیے میں کہاں جا سکتی تھی میرے اپنے اندر فرار کے لیے کتنی گنجائش تھی میں نے اپنے آپ کو دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے سے روک دیا باہر مت دیکھو اندر مت دیکھو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا لیکن ماضی حاوی رہا حال تلو نہ ہو سکا اس وقت نہیں اس وقت تک یہ ناممکن رہا جب تک میں کسی اور وقت اور دور میں واپس نہ لوٹ گئی ان حالات میں جو اس سے قبل مجھ پہ بیت چکے تھے باب نمبر دو بابل کا گھر ہیر اکب میں میری سہیلی چاندی کی آواز ابری میں نے پیچھے مڑتے ہوئے اپنے برکے کی پتلی نکاب میں سے دیکھا اور میری نظریں گاڑی کے سٹیرنگ پہ بیٹھے شخص کی مکنتیسی نگاہوں میں جکڑی گئی تمہیں اچھا لگا اس نے پر جوش انداز میں میری توجہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا میرا سب سے بڑا بائی ہے اس نے تمہاری تصویر دیکھتے ہی کہا تھا یہ تو جنگ والی ہیر سے بھی زیادہ پیاری ہے وہ تمہیں اپنے دلہن بنانا چاہتا ہے کیسا ہے ہے نا ہنسم سنی انسنی کرتے ہوئے میری آنکھیں زمین میں گڑ گئیں میرا چہرہ حیاء سے لال ہو رہا تھا اور میں اس کے سوال کے جواب اور اپنی رنگت دونوں کو چھپانا چاہتی تھی اگر کسی نے سن لیا تو میں کہیں کی نہ رہوں گی میں نے جی کڑا کرتے ہوئے کہا میرے ہاتھوں میں ایک گلابی لفافہ تھماتے ہوئے وہ ہنس دی کسی کو خبر نہ ہوگی وعدہ میں کسی کو نہ بتاؤں گی یہ لو اس نے ایک خط اور تصویر تمہارے لیے دی ہے میں ہچکچائی لیکن اندر سے میں اس کے لیے جیسے مری جا رہی تھی میں اگلے لمحے پڑ رہی تھی تم ہیر کی طرح خوبصورت ہو تمہارا حسن اسی کی طرح افسانوی ہے اور میں تمہارا رانجہ ہوں وہ کالج ختم کرنے کے ساتھ ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا چٹتی ہوئی ایک نگاہ میں نے تصویر پہ ڈالی وہ سرک سویٹر پہنے کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا پس منظر میں دلفرے پہاڑی سلسلہ تھا چانک مجھے چاندی کی پورتچسس نگاہوں کا احساس ہوا جو مجھ پہ مرکوز تھی خط اور تصویر تیزی سے دوبارہ لفافے میں رکھتے ہوئے میں نے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا لیکن میری آنکھوں میں لاکھوں ستارے ٹم ٹمہ اٹھے تھے اور میرا دل وہ گیت گا رہا تھا جو اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں سنی تھے دن بار میں پیار کے سپنوں میں کھوئی رہی یہ تصور کرتے ہوئے کہ پہلی تنہائی میں وہ مجھے کیا کہے گا میں لال گلابی ہو رہی تھی یہ سب کابو سے باہر ہوا جا رہا تھا میں یہیں رک جانا چاہیے تھا لیکن اب یہ میرے بس میں کہاں رہا تھا وہ اچانک میرے وجود اور میری پوری کائنات پچھا گیا تھا خانہ وقت اور توجہ کا زیادہ ثابت ہونے لگا میری بھوک ختم ہو گئی کلاس روم میں میری ٹیچر نے مجھے ڈانٹا لڑکی توجہ کرو تم پھر کہاں کھو گئی ہو ایک دوسری استاذ نے کہا میں پچھلے دس منٹ سے کھپ رہی ہوں اور تم نے ایک لفظ تک نہیں سنا بلاخر مجھے کلاس چھوڑنے کو کہا گیا آخر کار گینٹی بجی اور میرا امتحان ختم ہوا ہمارا فلیٹ ایک تنگ سی گلی میں تھا جو گنجان آباد شہر کے مرکز میں واقعہ تھی گلی پیدل چلنے والوں اور دن رات دیواروں سے ٹیک لگائے گپے ہنکنے والوں سے کبھی خالی نہ ہوتی بچے پہل دوج یا کشتی میں مصروف ہوتے عورتیں دروازوں کے باہر بیٹھی دالیں صاف کر رہی ہوتی یا مٹر نکال رہی ہوتی یہاں ہر کوئی تنگ دست تھا لیکن یہ تلخی اوقات ان لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹے نہ چھین سکی تھی میرے والد زندہ تھے تو میں نے ان سے ان لوگوں کی خوشیوں کا راز پوچھا تھا بابا نے جواب دیا تھا یہ لوگ دولت اور طاقت کے مسخ کر دینے والے دکھاموں سے آزاد ہیں وہ گلی جہاں میں رہ رہی تھی نہ تو پکی تھی نہ صاف اور نہ ہی ہموار بارش کے دنوں میں ہم لوگ اپنی ڈیلی ڈالے شلواریں پنڈلیوں سے اوپر اٹھائے گدلے پانی کے ان جوہڑوں سے گزرتے جو جلد ہی مچھنوں کی افضاش گاہوں میں بدل جاتے بالگ افراد بہتی ہوئی نالیوں کو پھلانگنے کی کوشش میں ہوتے لیکن بچے چھینٹے اڑاتے ہوئے یہ تاثر دیتے یعنی سے وہ پراکی میں مصروف ہوں تیسری منزل پہ ہمارے فلیٹ کا دروازہ اسی گلی میں کھلتا تھا یہ ہر وقت چوپٹ رہتا تھا اگرچہ اس پہ ایک چک لٹکی ہوتی جو ہمیں راہ گیروں کی نظروں سے بچاتی گسے ہوئے کناروں والی تنگ و تاریخ سیڑھیاں اوپر ایک دروازے تک جاتی تھی جس پہ ہمیشہ کنڈی لگی رہتی میں نے دستک دی تو میری چھوٹی بہن چھٹکی نے دروازہ کھولا دروازہ کھلتے ہی میں نے پلاہ خانے سے گزرتی ہوئی باتھروم کی طرف دھوڑ لگا دی میری ماں نے کہیں سے آواز دی کچھ اور کرنے سے پہلے آؤ اور مجھے سلام کرو باتھروم کو مکفل کرتے ہوئے میں جواباً چلائی ایک منٹ ماں اور ساتھ ہی تیزی کے ساتھ اپنے بیگ میں رکھا اس کا خط نکالا میں رانجے کا خط پوری احتیاط کے ساتھ پڑ رہی تھی اس کی ہینڈ رائٹنگ کتنی خوبصورت تھی بار بار اس کی تصویر پر ستاروں کی طرح نظریں جمعے میں دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی یہاں تک کہ دروازے پہ دستک نے مجھے اس کے حسار سے نکال دیا جلدی سے نکل آؤ ماں تمہیں بلا رہی ہے چھڑکی کہہ رہی تھی یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے لیے وقت کب آئے گا میں نے اپنے راز اور ہر چیز اپنی بیگ میں ڈالی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی بیگ الماری کے دور دراز کونے میں دباتے ہوئے اسے تالہ لگایا اور چھلانگ مارتی ماں کے سامنے حاضر ہو گئی خدا جانے وہ کب سے میرے اکب میں کھڑی تھی اسے میں بفری ہوئی وہ مجھے شک بری نزدروں سے دیکھ رہی تھی اس نے میرے سامنے سوالوں کا تو مار کھڑا کر دیا تمہارے کیا ارادے ہیں تم ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہو میں بلاؤں تو تم پہ اثر ہی نہیں ہوتا کیا یہ اس لیے کہ اب تمہارا باپ سر پہ نہیں رہا اور میں بیوہ ہوں اور تم میری وہ عزت نہیں کر سکتی جو اس کی زندگی میں تھی ایسا پھر نہیں ہوگا میں نے سوچا ماں اپنے مقام کے بارے میں مالی خولیہ کا شکار تھی وہ سمجھتی تھی کہ سال بار قبل بابا کی موت کے بعد یہ ہر ایک کی نظروں میں گر گیا تھا اسے بازوں سے تھامے ہوئے میں نے یقین دلایا کہ ایسا ہرگز نہ تھا اور ساتھ ہی اسے اوپر ملاخانے کی چھت پہ لے گئی ماں کو الماری میں رکھے ٹک ٹک کرتے بم سے دور رکھنا ضروری تھا اللہ کا شکر ہے اس کا مشکوک ذہن بہت دور تک نہ گیا تھا رہا میرا بیک کھلوا کر اس کی جانچ پڑتال کرنا تو وہ تو اس کے لئے معمول کی بات تھی اپنی آئندہ نسلوں کو عورت ذات کی کسی غلط حرکت کے باعث پہنچ سکنے والی بدنامی اور ذلت سے بچانے کے لئے یہ ضروری ہے عورتوں کو اس لئے تو لانت سمجھا جاتا ہے وہ ایک ہی سانس میں کہتی آج گر کچھ مختلف نظر آ رہا تھا معمول سے کہیں صاحب ستھرا اور نفاست بارا میں نے گلاب کے سرخ پھولوں سے برے گلدان کے نیچے بچھے کشیدہ کاری سے مرکب میز پوش کو دیکھا میز کے ہر دو اطراف پڑی چاروں کرسیاں تازہ پالش کی ہوئی تھی ان کی بید مرمت شدہ دکھائی دے رہی تھی میرے چودہ سالہ بائی کے ہاتھوں میں بیکری کے ڈبے تھے چھٹکی اور یارہ سالہ نننی نے پرجوش انداز میں میری منت کی آپ آؤ اور ہمارے چائے کی ٹرالی سجانے میں مدد دو نہیں میری ماں چلائی میں نے ہیر سے باتیں کرنا ہے تم ٹرالی سجاؤ چائے یہاں کیا ہو رہا تھا میں صرف چند گینٹوں کے لیے تو باہر گئی تھی کون آ رہا تھا ہمیں ملنے میں نے ماں سے پوچھا تو اس نے مجھے اپنے بل مقابل بٹھاتے ہوئے حکم سنایا کرسی کو ہاتھ مت لگاؤ تم اسے دبے لگا دوگی تمہارے بیاغا پیغام آیا ہے آج شام وہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ اور سخت ہو گیا میرے دل کی دھڑکن جیسے بند ہو گئی رانجہ اتنی جلد میرے ساتھ منگنی کرنا چاہتا تھا میں اوپر دیکھنے کی جورت نہ کر سکی یقینین ماں کو یہ احساس تو ضرور ہو جائے گا کہ میں اس معاملے سے بے خبر نہ تھی لیکن مجھے اتنی جلدی کی توقع کہاں تھی سیے سب کچھ آج ہی تو ہو رہا تھا میری زندگی ایک ہی دن میں بدل جانے کو تھی وہ لوگ بڑے امیر ہیں ہمارے مقام سے بہت بلند مرتبت ہمارے لئے تو ان کا یہاں آنا ہی بہت بڑا آزاز ہوتا اپنی طرف تو دیکھو اس نے ہاتھ اپنے گھر کی طرف لہراتے ہوئے کہا ہمارے پاس انہیں دینے کے لئے یہاں کیا رکھا ہے پھر اس نے اس سوال کا جواب بھی خود ہی دے دیا یہ صرف اس لئے ہے کہ تم اتنی حسین ہو ماں کی زردی مائل سفید رنگت اس کی چمکدار امبری آنکھوں کہ گرد گرد بڑک اٹھیں ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنا مشابہ تھی کہ اگر میں اس کی جوانی تو وہ میرے مستقبل کی تصویر تھی یہ ہمارے پیر صاحب کی دین ہے اس نے یہ اعلان کرنا بھی ضروری سمجھا وہ پیر کی کرامتوں کے قصے سنتے سنتے اس کی مرید ہو گئی تھی اس کے دور دراز واقعہ گاؤں کے پچھلے سفر پہ وہ ہم تینوں بہنوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی وہاں پہنچ کر اس نے ہمیں تاقید کرتے ہوئے کہا تھا تم سب کو پیر سائن کے سامنے نکاب ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ مقدس ہستی ان باتوں سے بالاتر ہے پیر کا حجرات وجہ کی منتظر عورتوں اور فرش پہ آلتی مالتی مارے بچوں سے بھرا ہوا تھا عطا ہوئے تھوڑے سے وقت میں ماں کو اپنے بہت سے مسائل پہ بات کرنا تھی اس نے روتے ہوئے عرض کی کہ وہ اس کی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کی دعا کریں سائن دعا کرو میرے ناتوان کندوں سے ان لڑکیوں کا بوجھ اتر جائے وہ مسلسل التجائے کر رہی تھی اور پیر نے باری باری ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھا مجھے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا اس کا حسن بے مثال ہے یہ تمہارے لیے بوجھ نہیں ہوگی ماں خوشی سے جوم گئی مقدس ہستی نے پیشنگوئی کر دی تھی اور اب وہ اس کے پورا ہونے پہ جزباد سے مغلوب ہو گئی وہ پاگ نسل گرانا ہے اس نے بے اختیار کہا میری دوست چاندی نے بھی یہی بتایا تھا ماں کی آواز امتیازی طور پر مترنم سی ہو گئی اس نے آج تک شادی نہیں کی کوئی اس قابل تھی ہی کہاں وہ تم سے بڑے ہیں شاید اٹھارہ سال یا کم یا زیادہ اس کی مجھے خبر نہ تھی میرا خیال تھا رانجہ اس سے بہت چھوٹا تھا ابھی کالج میں ہی تو تھا وہ شدت سے پردے کے قائل ہیں بڑے دیندار ہیں گاؤں میں رہتے ہیں آخر وہ اس گلید شہر میں کیوں رہیں جبکہ وہاں ان کی اپنی بادشاہی ہے اس نے فخر سے یہ کہا میرے دل کی دڑکن تیز ہوئی میں اسے نہیں سن رہی تھی میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کیا چاندی کے گھر والے بھی پردے کی پابندی کرتے تھے کیا وہ گھو میں ہی رہتے تھے ماں اپنی کہہ جا رہی تھی ہم بہت خوش نصیب ہیں تمہارے باپ کی موت کے بعد تو لوگوں نے ہمیں صفر ہی کر دیا تھا تمہاری بیا سے سوسائٹی میں ہمارا وقار بحال ہو جائے گا تمہاری بہنوں کی اچھی اچھی جگہوں پہ شادیاں ہوں گی تمہارے بائی کو اچھی لڑکی اور عالی روزگار ملے گا ہمارا مقام بہت بلند ہو جائے گا مجھے تو اس کا نام بھی پسند ہے کتنا باوقار اور باری برکم سا سانائی دیتا ہے اور بلاخر اس نے نام لے ہی لیا اب میں اوپر دیکھ سکتی تھی میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں میں ابھی شادی نہیں کروں گی میں نے تیزی سے کہا میرا خیال تھا تب تک رانجہ رشتے کے لیے آ جائے گا اور ماں ان کے بجائے اس کو منتخب کر لے گی لیکن ماں تو غصے سے پاگل ہو گئی لڑکی تم اتنی خودگرز کیسے ہو سکتی ہو تمہیں اپنے بائی اور بہنوں کے مطلق اپنی ذمہ داریوں کو نبانا چاہیے تم اب پندرہ سال کی ہو گئی ہو ہمیشہ کے لیے یوں ہی گھر میں تو نہیں بیٹھی رہ سکتی نوجوان لڑکیوں کو منصوب ہوئے بنا نہیں رکھا جا سکتا میں ہاں کر ہی رہی ہوں پھر میرے پاس تمہیں تعلیم ڈالانے کے لیے کوئی پیسے نہیں باب بند کر دیا گیا ماں نے میرے لیے جیمن برکی راہ کا حتم انتخاب کر لیا تھا کپڑے پہنو اور اپنے بجے ستے چہرے کو دو ڈالو اس حالت میں تم عمر سیدھا نظر آ رہی ہو ماں نے کہا اور مجھے خبردار کیا اگر تم حسین دکھائی نہ دیں تو وہ تمہیں اور تمہارے ساتھ ہمیں بھی مسترد کر دیں گے میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ علماری کی طرف آئی چاندی کو تلا دینے کا کوئی راستہ نہ تھا پہلے ہی بہت دیر ہو گئی تھی میں نے اپنے آپ کو باتھروم میں مکفل کر کے رانجہ کی تصویر نکالی میں اس کے تصور کو دندلہ جانے سے بچانا چاہتی تھی جب وہ میرے ذہن پر اچھی طرح نقش ہو گیا تو میں نے خط اور تصویر دونوں کے پرزے پرزے کر ڈالے میرے سپنے فلش کے گرداب میں ابرتے ڈوبتے بہ گئے ہمارا پیار پہلے ہی روز مر جانے کے لیے وجود میں آیا تھا مقدر مجھے کہیں اور سے آواز دے رہا تھا چونکہ لڑکیوں کو ایسے مواقع پسار اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی میں پیر سائن کے گھر والوں کو نہیں دیکھ سکی ہاں کسی کو یہ کہتے ہوئے ضرور سنا اسے سخت پردہ کرنا ہوگا ہماری خاندانی روایات پرانی ہیں وہ بدل نہیں سکتی اسے اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈالنا ہوگا کسی اور نے کہا ہی بڑے مقدروں والی ہے تم بہرحال ایک غریب بیوہ ہو تمہاری بیٹی کی بہت سی نکرانیاں ہوں گی اس وقت ماں کو کوئی توہین محسوس نہ ہوئی جب ایک اور آواز آئی پیر سائن کی پہلی دونوں بیویاں ہمارے اپنے خاندان میں سن تھی یہ اللہ کی منشاہ تھی کہ ہم یہاں پہنچے ورنہ تو ہم اپنے خاندان سے باہر بیعہ نہیں کرتے یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے مجھے تیسری بیوی ہونے کے صدمے کا احساس کرتے ہوئے ماں نے فوراں میرے کان میں سرگوشی کی دونوں مرخب چکی ہیں اورچی خانے میں ماں نے ننی کو چپت رسد کی وہ سموسوں سے نچڑتے ان کے فالتو تیل کو الگ نہ کر سکی تھی پھر پرجوش انداز میں وہ میری طرف پلٹی سنا تم نے اب تو تمہیں احساس ہوا ہوگا یہ کتنے بڑے لوگ ہیں تمہاری شادی ایک ایسے گرانے میں ہو رہی ہے جس پہ اللہ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کیا عزاز کی بات ہے ہم اس قابل کہاں تھے ہمارے نصیب بدل گئے اب ہم چند بڑے خاص لوگوں میں سے ہیں ماں کے لئے اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل ہو رہا تھا لیکن اس قیفیت نے اس کی چائے کی ٹرالی سجانے کی تشویش پہ کوئی اثر نہ ڈالا اپنے ہاتھوں گرے دودھ کے لئے ننی کو ملامت اور چھٹکی کو کوسنے کے درمیان تشویش کا ظہار کرتے ہوئے اس نے کہا میں اس کے قریب کیسے بیٹھوں گی میں اسے کیا کہوں گی میرا پیر اب میرا داماد بن رہا ہے یا اللہ میں تو اس کی موجودگی میں کرسی پہ بیٹھنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی مہمانوں کی رخستی تک میری بے دم ماں نے میرے مقدر پہ اپنی مہر ثبت کر دی اب صرف شادی کی تاریخ تیہ کرنا باقی تھا اور وہ ہمیں ہفتے بر کے اندر کر کے انہیں اطلاع کر دینا دی اگلے روز میں نے سکول جانے کے لئے ہزار جتن کیے لیکن ماں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس اب سکول کے لئے کوئی وقت نہیں ہمارے کندوں پہ پہاڑ اتر آیا ہے میرے دلہ کے رتبے اور مقام نے ہمارے لئے بہت سے مسائل کھڑے کر دیئے تھے اپنی گربت کو چھپانا تو مشکل تھا ہی اس کے میار پہ اتر سکنا تو بالکل ہی ناممکن تھا ماں کی جمع کردہ سب ہی پونجی میری شادی پہ خرچ ہونا تھی جس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہ بچتا سب سے اہم اور سب سے زیادہ اخراجات پیر سائن کے اہل خانہ کے لئے تحفہ تحائف اٹھانا تھا وہ وسیع الایال خاندان تھا میں ماں کو ان پہ زیادہ خرچ کرنا تھا وہ پریشانی کی عالم میں بولی ہیر کی قدر قیمت اس کے جہیز کے برابر ہوگی سسرال میں کسی لڑکی کی عزت اتنی ہوتی ہے جتنا کچھ وہ اپنے باپ کے گھر سے اپنے ساتھ لاتی ہے اگرچہ میں کامیہ زیادہ کے چکر میں نہیں الجی لیکن ماں دیوار کے ساتھ بلند ہوتے میرے جہیز کے ڈھیر کو دیکھتی تو اس کا بلڈ پریشر شرمندگی سے گر جاتا اور یہ ہر وقت مسلسل ہو رہا تھا جب پیر سائن کے گھر والے بیعہ کی تاریخ پکی کرنے آئے تو وہ اپنے ساتھ اس کی تصویر بھی لائے کیکھی کرتی اس کی ایک پتیجی نے میرے کان میں سرگوشی کی یہ انہوں نے صرف تمہارے لیے بیجی ہے اب میرا زیادہ وقت اس کو دیکھنے میں صرف ہونے لگا اگرچہ پیر سائن تصویر میں ہینڈسم لگتا تھا میرے لیے یہ تاجب کی بات تھی کہ جب ہم ملے تو اس نے ایسا کوئی تاثر مجھ پہ نہ چھوڑا تھا میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اس کی دونوں بیویاں کیسے مر گئی چند روز بعد پیر سائن بینہ اطلاع ہمارے دروازے پہ آ پہنچا اور ماں تو خوشی سے پاگل ہو گئی دروازے میں چابی کے سراغ سے میں نے اپنے مگیتر کو دیکھا وہ تیر کی طرح سیدھا کھڑا تھا کسی درخت کی طرح لمبا کلفدار سیاہ ماما اس کے سر پہ بکھرا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں سرمے کی گہری لکیریں تھی اور ان کی پتلیوں میں عجیب و غریب سی روشنی جل بج رہی تھی دونوں آنکھوں کے ڈیلے بنا احساس ہلتے اور بڑے ڈراؤنے انداز میں کھلتے اور بند ہوتے دو سیاہ عبروں کے درمیان پیشانی کی طرح عمودی کھڑی تیوری کی گہری لائنیں مجھے دکھائی دیتی ایک اقابی ناک چہرے پہ بڑی راؤنت کے ساتھ استادہ تھی اس کے لب مشکل سے ہی دکھائی دے رہے تھے اور باقی چہرہ جس پہ خوشی اور مسررت کا کوئی نشان نہ تھا سیاہ بالوں میں چھپا ہوا تھا اس اسنا میں ماں بورچی خانے کے اندر باہر باغتی اس کے لیے اور اس کے درجن بر ساتھیوں کے لیے مشروبات تیار کرنے میں لگی رہی اس کے ساتھی باہر ہی کھڑے رہے کیونکہ گھر میں ان کے حسبحال کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں انہیں بٹھایا جاتا میرے مگیتر کی واپسی تک ماں تھکھار کے بدحال ہو چکی تھی میرے کندے دباؤ اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو یہ بوجھ مجھے اکیلے برداشت نہ کرنا پڑتا اوہ خدایا مجھے یہ سب پچھ نمٹانے کے لیے تمہارے باپ کی کتنی ضرورت ہے وہ کتنے مناسب طریقے سے یہ امور سنبھالتے مجھے اپنے ہونے والے خاوند کی یہ ادا بڑی پسند آئی اس نے میری دونوں بہنوں کی پشانیوں پر بوسے دیئے تھے اور بائی سے بھی خوش اخلاقی سے پیچھ آیا اگرچہ ان کے بقول اس کی حصے مزاب بڑی خوشک تھی لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اسے باوقار قرار دیتے ہوئے پسند کروں مجھے کسی نہ کسی شائع کے لیے تو اسے پسند کرنا ہی تھا پھر جب ان سب نے مجھے یہ کہتے ہوئے چھیڑنا شروع کیا کہ ایک ماہ کے اندر تم شہزادی بن جاؤگی تو پھر تو مجھے اس کے سخت رویے کو بلا دینے کے لیے ہر جواز مل گیا شادی سے سات روز پہلے میری سہلیاں اور گھر والے مجھے مائیوں بٹھانے کے لیے کٹھے ہوئے یہ میرے حسن کو مزید نکارنے کا دن تھا اگرچہ یہ مہنگی یاشی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرے بدن پہ دودھ بادام حلدی اور اتر گلاب پہ مشتمل اُبٹن ملا میرے بدن پہ اس وقت تک نالش کی گئی جب تک وہ سارا مرکب جذب ہو کر میری جلد کو بلکل ملائم نہ کر گیا ایک اور بڑے قیمتی گندے ہوئے ملغوبے سے میرے چہرے پہ مالش کی گئی بعد میں اسے دودھ سے دویا گیا اور یوں میں اور بھی گوری دکھائی دینے لگی مائیوں کے بعد شادی کے دن تک میری جاننے والی تمام لڑکیاں سرے شام ڈولک کے ارد گرد کٹھی ہو کے بیعا کے گیت گاتی رہی اس دوران میں فرش پہ آلتی پالتی مارے پہ چوتاب کھاتی رہتی چاندی بھی آئی لیکن رانجہ کا کوئی ذکر نہ ہوا وہ اس دولہ کے مطالق بھی اتنا ہی خوش نظر آئی جتنا وہ اس کے لیے تھی جو اس کا اپنا تجویز کردہ تھا زندگی کے اسی چانک موڑ کے بارے میں ہنسی مزاگ کرتے ہوئے ہر صبح چھٹکی میرے سر میں مالش کرتی اور ننی اس کے لیے تیل کی پلیٹ اٹھائے ساتھ ہی کھڑی ہوتی پیساکتہ کہکوں کا مرکز بہرحال ماں کی ذات تھی جس نے پہلے سے ہی کسی بڑے اہم شخصیت کی طرح اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا باقی وقت ہم ان سب لوگوں کی نکلیں اتارنے میں لگا دیتے جنہوں نے ہماری گربت کی وجہ سے ہمیں ظلیل کیا تھا ماں ٹھیک ہی تو محسوس کر رہی تھی وہ تمام رشتہ دار جن کے حالات ہم سے بہتر تھے ہم سے ہمیشہ غیروں کی طرح تو ہین جہز برطاؤ کیا کرتے تھے اب وہی لوگ ہم سے اپنے نسلی تعلق گیتگار ہے تھے میری مغرور پھوپی نے جس کا میاں فلور مل کا مالک تھا میرے جہز کے بارے میں پریشانی کا ظہار کرتے ہوئے جڑاؤں زیور کا ایک سٹ یہ کہتے ہوئے دیا کہ میرے بائی کی عزت اور وقار کو ہمیں ہر قیمت پر قائم رکھنا ہوگا اب ہم کوئی مسترد شدہ رشتہ دار نہ تھے وہ چھپائے نہ چھپنے والے حسد سے مجھے دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی کہی یہ ایک سرگوشیاں کرتے ہوئے اپنے خفیہ نسکے میری کانوں میں پھونکتی کسی اور کو نہ بتانا یہ تو صرف ہماری شہزادی کے لیے ہے یہ ان کے ماضی کے روئیوں کے اتنا متضاد تھا کہ میں ماں کی اکل و دانش کی داد دیئے بنا رہا رہ سکی اپنے آپ کو مت تھکاؤ میری ہر حرکت پہ ادھر ادھر چھلانگیں مارتی میری کزن رشتے کی بہنیں کہتی تم اب میری مہمان ہو کام تو ہم کریں گی بابا کے انتقال پہ یہ لوگ مہمانوں کی طرح آئے اور جلدی سے چل دئیے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں شادی بیعہ پہ بلانا بھی چھوڑ دیا تھا میرا ہنے والا خاون میرے تصورات میں خوبصورت تر ہوتا چلا جا رہا تھا اور میں جس طرف بھی مڑھ کے دیکھتی قسمت کی دیوی مجھ پہ مسکرا اٹھتی بڑی نائن جو رشتے کرواتی تھی اب ہمیں مبارک بات دینے آئی اس سے پیشتر وہ ہمیشہ ماں سے یہ کہہ کر مزید رکم بٹور لیا کرتی تھی کہ لڑکے کے گھر والے اتنی آسانی سے تو رضا مند ہونے کے نہیں انہیں ایک گریب لڑکی بیعہ لے جانے پہ تیار کرنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑے گی اب ماں کی باری تھی وہ اسے بتاتی میری دوسری لڑکیوں کے لیے اب مجھے بہترین رشتے ملیں گے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں اللہ نے بنا خرچ مجھے ایک ایسا داماد دیا ہے ہمیں یقین تھا کہ بڑیہ اب بھی میری شادی کا سہرہ اپنے ہی سر باندھے گی ماں نے کہکہ لگایا ہماری قسمت کے صدقے سے کئی اور اچھے گاہگ ملیں گے دلہا نے ہمیں رسم ہنہ کے لیے اپنے گاؤں آنے سے منع کر دیا ہم سب مایوز تو ہوئے لیکن اس کی خواہش کا احترام کیا گیا اس کی بجائے پیر سائن کے خاندان کی درجنوں برکہ پوش عورتیں ہمارے دروازے پہ آ پہنچی مومبتیوں کی بڑکتی روشنیوں سے سجی مہندی کی سینیاں اور طباق ان کے پیچھے پیچھے تھے مٹھائیوں کے ٹوکرے اور کمخواب میں لپٹے سوٹ کیس اس کے مزید اکب میں تھے جنہیں ملازمائیں اٹھائے ہمیں تھی بلاخانے کی چھت سفید شٹل کاک برکوں سے بھر گئی جب مردوں کی آمدرفت کا خطرہ ٹل گیا تو برکیں اتار دئیے گئے یہاں تک کہ بائی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ تھی مجھے سہن کے درمیان پیڑی پہ بٹھا دیا گیا باری کشیدہ کاری والے سرخ دوپٹے سے جانگتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنے بڑکیلے ملبوسات اور اتنے زیورات یوں نہ دیکھے تھے مجھے خیال آیا کہ اگرچہ مادی حوالوں سے اب ہم اپنی برادری والوں سے تو کہیں بڑھ گئے تھے لیکن ان لوگوں سے پھر بھی بے حساب کم تر تھے میں نے ماں کے کان میں سرگوشی کی تمہیں میری بہنوں کے لئے جہیز نہیں بنانا پڑے گا میری نئی چیزیں ان کے لئے کافی ہوں گی ماں نے میرے سر کا بوسا لیا اور بڑھ بڑھائی میں جانتی ہوں مجھے خبر ہے رسم ہنہ کے دوران جہیز رسم کے طور پر دکھایا جاتا ہے تر تاثر دینے کے لئے اسے کمرے میں چاروں طرف پھیلا دیا میں مانا عورتیں اسے دیکھنے اندر گئی تو چھٹکی میری طرف دوڑی آئی وہ وہاں بہت وقت لگا رہی ہیں ہمہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ اسے انہیں دگنا کر دکھائے جب پیرسائیں کی گھر والیاں کوئی تبصرہ کیے بغیر باہر نکل آئیں تو ماں نے اس خموشی پہ بھی سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا یہ فراق دل لوگ ہیں ان کے دل برے ہوئے ہیں میرے ہونے والے میاں کا خاندان کی عورتوں نے ناج گانے میں کوئی حصہ نہیں لیا ایسا وہ صرف اپنے گھروں میں ہی کر سکتی تھی یہاں تو صرف ان کی خاندانی مراسنوں نے ہی دولکی پہ کھید گائے وہ ان پر کڑکتے نوٹ پھینکنے تک محدود رہی شادی شدہ عورتوں نے خوشک میووں کی مٹھیاں بر بر کے میری گود میں ڈالیں کسی بیوہ یا کماری کو اس رسم میں شامل ہونے کی اجازت نہ تھی میرے سامنے کھڑی پیر سائن کی بہن نے دعا پڑھی اور پھر سبز داگے والی سوئی پہ پھونک مارتے ہوئے اسے بڑی مہارت سے میرے نتھنے کے سوراکھ میں پرو دیا جب وہ اسے گانٹ لگا رہی تھی تو میں نے آنکھیں جب کی میں منصوب تو ہو ہی چکی تھی اب مجھ پہ مہر بھی لگ گئی تھی دوسری بہن نے میری ایڈیاں کے نیچے پانچ سو کا نوٹ رکھا جب میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تو اس نے وہ رکم بھوڑے نائی کی بیوی کو دے دی میرے اکب میں کسی نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا شادیوں سے متعلقہ سب ہی پیغام سندیسے نائی نے ہی لاتی دے جاتی ہیں دلہن پہ نشاور کیے جانے والے تمام پیسے اس کی بلاؤں کو صدقے انہیں ہی ملتے ہیں شادی سے پہلے کے بقایا کئی دن دعوت کے کھانے سے متعلق تشویش کی نظر ہو گئے صرف چھوٹی عمر کے بکرے زبا ہوں گے وہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن اپنی قیمت دے جاتے ہیں ہر چیز دیسی گی میں بکانا ورنہ میری ناک کٹ جائے گی میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہوں گی ماں نے حکم دیا ہماری گربت ہر شہ میں آیاں تھی لیکن اس کے باوجود ماں اسے بری طرح چھپانے کی کوشش میں تھی کورمے کے لیے ہر بادام کو چکھنا ضروری ہوگا ورنہ سالن کڑوہ اور ہمارا نام بدنام ہو جائے گا بادام بہت مہنگے تھے کسی نے سادہ گوشت سالن کی تجویز دی لیکن ماں جو کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی فوراں بولی بادام بادشاہوں کے توام میں ڈالے جاتے تھے وہ ہر اس کمی کو پورا کر دیں گے جو باقی چیزوں میں دکھائی دے سکتی ہے میرے سپنے ان حدود کو پار کر چکے تھے میں اپنے گھر کی مالکن بننے کو تھی اور میرے ساتھ میرے خوان کا نام ہوتا تھا ہماری دنیا میں یہ احساس ہر اس شہ سے عالی اور قیمتی تھا جو کوئی عورت حاصل کر سکتی تھی گھر میں آخری دو دن آنے جانے والیوں اور سب کو بغلگیر ہونے اور پیار کرنے میں گزرے میرے گھر والے میرے اچھے مقدر پہ اتنا شادہ اور فرہاں تھے کہ میں انہیں ان کی گربت میں چھوڑ کر چلے جانے کے گم پہ مڑتے آنسموں کو مسلسل پیتی رہی ان کے ساتھ میری آخری رات کویا زمین پہ میری آخری رات تھی ہر کوئی رو رہا تھا دکھ اور خوشیاں گڑ مڑ تھی یہ جنت میں داخلے لیکن دنیا سے رخشتی کی طرح تھا موقع ملنے پہ ماں نے مجھے ہر لمحہ سبق سکھائے اچھی نسل اور اچھی تربیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے باپ کی لاج رکھنا ہمیشہ اپنے میاں کی تابدار رہنا اپنے آپ کو کبھی ایسے معاملے میں نہ الجانا جہاں تمہیں وضاحتے دینا پڑے یا شکاتے لگانا ہو سب کچھ اتنا مشکل دکھائی نہ دے رہا تھا اور میں نے بارہا اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے مایوس نہ کروں گی بابا کی غیر حاضری ہم سب کو بہت ہی کھلی سب ہی روتے رہے اس رات نید مجھ سے کوسون دور رہی تکاوت کی وجہ سے میرا چہرہ بجا بجا رہا میں اس کے بارے میں جتنا سوچتی نین اتنا ہی دور چلے جاتی ان لمحات میں میں بچپن کی بہت سی یادوں سے گزری اگرچہ ہم ہمیشہ غربت میں ہی رہے لیکن بابا کی زندگی میں کبھی ایسا محسوس نہ ہوا تھا چونکہ ہمارا واسطہ اپنے ہی جیسے یا کچھ بہتر لوگوں سے پڑتا تھا اس لیے خواہشیں محدود تھی مجھے یاد آیا جب قصائی ہمارے لئے گوشت کٹ رہا تھا جو ماں نے رات کو پکانا تھا میں کس طرح بابا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے کھڑی تھی مجھے فروٹ اور سبزی کا کوکا یاد آیا جہاں بابا ہر چیز کو دبا کے یہ یقین کر رہے تھے کہ وہ پکی ہوئی تھی چھٹیاں تو ہمیشہ بڑی خاص چیز ہوتی تھی میں یہ یاد کرتے ہوئے مسکرادی کہ اگلی صبح بابا کے ساتھ کھیل تماشے پہ جانے سے پہلے رات پر میں اور بائی کس طرح کروٹیں بدل بدل کے گزارا کرتے تھے بار یادیں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے بابا کو کم از کم ایک بار اور کشتی کی سہر کے لیے کرایا دینے پہ رضا مند کرنا جو ہمیشہ اتنی جلدی ختم ہو جایا کرتی تھی میلا سینما اور سمان سے بری سینکڑوں دکانیں جہاں ماں گھنٹوں سودہ بازی کے بعد کچھ نہ کچھ تیہ کر کے ہی لیا کرتی تھی یہ سب مجھے افسردہ کرنے کے لیے کافی تھا میں بابا کو یاد کرتے ہوئے رو دی میں جانتی تھی اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے ضرور کالج بیجتے وہ کہا کرتے تھے اگر ہیر نے کہیں اور جنم لیا ہوتا تو بجائے حسن کے اس کی عالی ذہانت اس کی پہچان بنتی بابا میرے سکول کے پراغرس کارڈوں سے اتنا متاثر تھے کہ وہ انہیں ہمیشہ اپنی تھیلے میں رکھتے اور جس سے بھی ملتے اسے ضرور دکھاتے ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے بائی تو سب ہی کا چہتہ تھا خصوصا میرا اس سے بچھڑنے کے تصور سے میری آنکھیں بر آئی اور مجھے خیال آیا کہ میرا نیا خاندان بھی مجھے اتنی محبت دے سکے گا میں ان کی عظمت اور شاندار ماحول میں کیسے سما سکوں گی میں نے یہ فرض کر لیا کہ مجھے سوائے خوبصورت نظر آنے کے اور کچھ نہیں کرنا ہوگا پیر کی بیوی ہونے کے فرائض پہلے ہی مجھے مسہور کیے ہوئے تھے میں نے سنا کہ میرے پاس آنے والے ہر فرد کو میرے پاؤں چھونے ہوں گے مجھے اپنے اور پیر کے درمیان عمر کے فرق کا بھی خیال آیا میں بمشکل پندرہ برس کی ہوئی تھی اور وہ چھتیس کا تھا بلا کہ افواہ تھی کہ وہ چھوالیس کا ہو چکا تھا میں نے تصور ہی تصور میں اپنے میاں کو تنہائی میں اپنے قریب دیکھا اور خود ہی سے شرما گئی میں دور ہٹ رہی تھی رانجہ کیوں شولے کی طرح بجھا تا جا رہا تھا اگلی صبح میرے لئے نئی زندگی کا پیغام لائی جس کے متعلق اس روز میں اتنا کچھ ہی جانتی تھی جتنا ماں کے پیٹ سے نکلنے کے روز پیر سائن کے گرانے کی طرف سے شادی کے جوڑے کا سوٹ کیس ہمارے ہاں پہنچا تو ماں نے اسے عزت و احترام سے اپنے بستر پہ رکھا اور باقی سب اسے دیکھنے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ململ کا بندل کھلا تو سب حیرت زدہ رہ گئے جوڑا نہائیت آمیانہ سا تھا ماں نے ہماری توجہ ہٹاتے ہوئے کہا یہ اس خاندان کی عظیم مذہبی روایات کے این مطابق ہے اس معاملے میں وہ ہمیشہ سادگی اختیار کیا کرتے ہیں میرے دل میں ایک اور دھڑکے نے سوال اٹھایا کیا ہر چیز ایسی ہی مایوس کن ہوگی استقبالیہ کی انتظامی تیاریوں نے میرے گھر والوں کو مجھ سے دور اور مصروف رکھا اس شام میری چھوٹی سی دنیا ایک جادوئی خواب میں بدل گئی سرخ اور پیلے رنگ کے روایتی شامیانیں بلند ہو گئے پھل جڑیاں پٹاکے اور رنگ برنگی روشنیاں فضا میں پھٹنے اور پھیلنے لگیں درختوں کے پتوں میں اٹکی ہوئی رنگ برنگی مرچیں یوں لگ رہی تھی جیسے آسمان ستارے اتر آئے ہوں میں نے ایسی روشنیاں پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی یہ سوچا تھا کہ میرے لیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے بارات کے آنے سے تھوڑی دیر قبل مجھے غسل دے کر اتریات میں ڈبو دیا گیا ننی نے جو چمکتی ہوئی گلابی پشواز پہنے کہانیوں کی شہزادی لگ رہی تھی میرے لمبے سرمائی بال بیلے کی کلیوں کے ساتھ ڈیلے ڈالے انداز میں استوار کر دیئے فلور ملوالی میری خالہ نے میرے رنگ اور روپ کو پالش کر کے مجھے آئیوری کے کسی مجسمے کی طرح تراش ڈالا پھر تالی وجاتے ہوئے وہ جو چیلے انداز میں بولی میں نے آئے تک جتنی بھی دلہنیں دیکھیں تم ان سب میں خوبصورت ترین ہو میں نے آئینے میں دیکھا میری آنکھوں کی جواہراتی سفیدی اور ان کا انابی مرکز میرے چہرے پہ ہیروں کی طرح چمک رہا تھا رکساروں کی مدھم سرخی پہ سونے کے جاڑنے انہیں گالوں کے ہلکے ہلکے گھڑوں پر اوپر اٹھا دیا میرے ارگوانی ہونٹوں پہ یہ اکس دیکھتے ہوئے مسکراہٹ پھیل گئی کیا یہ میں ہی ہوں میں نے حرس سے پوچھا تیز سرخ رنگ کی فراہ کے برعکس جو میرے دبلے پتلے بدن پہ ڈیلی ڈالی لگ رہی تھی میری ٹانگوں پہ سفیز سوتی چوری دار چست پاجامہ تھا رنگ برنگ موتیوں کے جڑاؤو والے گلو بند پہ مشتمل باری برکم سینہ بند نے میرے کندے جھکا ڈالے تھے پانچ طلائی گلو بند اس پر اضافی تھے میری پیشانی کے این درمیان ایک طلائی ٹیکہ تھا اس کے دائے ایک جومر کوٹے ہوئے طلائی موتیوں پہ مشتمل ایک نت سونے کی چوڑیاں اور دونوں بازووں پہ سونے ہی کے بازو بند میری انگلیاں ہیروں سے اٹھی ہوئی تھی میں بے ہوش ہونے کو تھی کہ میری خالہ زاد نے مجھے پانی پینے کو لا دیا میں نے نیچے مہندی لگی اپنی ایڈیوں کی طرف دیکھا اور ایک پاؤں اوپر اٹھایا لیکن باری طلائی پازیب کے بوجھ سے وہ پھر گر گیا نت پازیب اور درجنوں چوڑیاں مجھے تاوک اور سلاسل کی طرح لگ رہی تھی میں یوں ہی گمسم تھی کہ کسی نے میرے پاؤں پہ انچی ایڈی والے جوتے چڑھائے بینڈ دس منٹ کے قریب بجتا رہا اتنے میں بائی باغتے ہوئے مجھے یہ بتانے اندر آیا کہ بارات کے آنے سے کیا زبردست سما پیدا ہوا تھا آپا وہ سرک پھولوں اور نکری لڑیوں سے سجی یہ کار کے آگے ڈول کی تھاپ پہ بنگڑا ڈال رہے ہیں جلوس اتنا لمبا ہے کہ تمام مہمانوں کے یہاں پہنچنے میں ابھی بہت وقت لگے گا بگل اور شہنائیوں نے پیر سائن کی آمند کا اعلان کیا شٹکی جو نکری ذربفت میں ملبوس اڑی اڑی پھر رہی تھی ہوا کے تازہ جونکی کی طرح مجھے یہ بتانے آئی آپا سہن شاندار ملبوسات والے لوگوں کی بدولت جنت میں ڈل گیا ہے ہر کوئی اپنے بہترین جوڑے میں ہے مہمانوں کے لیے جگہ بنانے کی خاطر ہم نے اکب میں ایک پلات کرائے پر لے لیا ہم نے دوہلا کے لیے ایک غزرخانہ بھی تیار کیا تھا جہاں سے ہمارا سلوایا ہوا لباس پہننا تھا یہ بات عام نہ تھی دلہا سہر سمیت مکمل لباس میں ہی آتا ہے لیکن میرا نہیں بائی دوبارہ باغتا ہوا اندر آیا پیر سائن اپنے امامے میں غزب کا لگ رہا ہے لیکن انہوں نے اپنے کپڑے پہنے ہیں ہمارے والد انہوں نے لیے ہی نہیں میں نے پوچھا کیوں تو بائی نے صرف کندے جٹک دیے تم جانتی ہو وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کا دل چاہے اور پھر وہ کوئی وضاحتے دینا بھی پسند نہیں کرتے کمرے میں حجوم کے ساتھ گرمی بھی بڑھ گئی کیا تم پیر سائن ابن فلان ابن فلان کو اپنے خاوند کے طور پر قبول کرتی ہو مولوی نے مجھ سے پوچھا میں نے گونگٹ کے اندر سے تین دفعہ ہاں میں جواب دیا ایک کاغذ ایک کلم دستخط اور میں پیر سائن کی ہو گئی چھٹکی نننی اور میری ایک کزن تنگ سیڑھیوں سے مجھے تقریباً اٹھائے نیچے عورتوں والے شامیانے میں لے آئی میرے بیٹھنے کی دیر تھی کہ عورتیں اور بچے ایک دوسرے کو دکیلتے بلا کہ کچلتے ہوئے مجھے دیکھنے کو لپکے آپس میں جگڑتے جڑکتے اور بحث کرتے وہ اپنی اپنی جگہیں سبھالتے اور بدلتے میرے قریب تار ہونے کی کوشش کر رہے تھے یہ شور اور ہنگامہ اچانک مکمل سکون میں بدل گیا پیر سائن اندر پہنچ گیا جب وہ میرے پہلوں میں پیٹھ گیا تو میری بہنیں اور کزن جوتی کے رسم ادا کرنے کے آگے پڑھیں دلہا کی جوتی چرانے کے بعد اس وقت تک واپس نہیں کی جاتی جب تک وہ لڑکیوں کو مو مانگی قیمت نہ دے لیکن پیر سائن کے ساتھ یہ مشکل تھا وہ سب ججکتی ہوئی اس کے سامنے آکھڑی ہوئی میں اور پھر کچھ کہے بنا واپس مڑنے لگی چھیڑ شارڈ نہ کرنے کے معافضے میں اس نے انہیں نوٹوں کی یہ گڑی دی اور خود واپس لوٹ گیا اس کے جاتے ہی ہنگامہ پھر سے شروع ہو گیا ہر کوئی دوسرے کو دکے دے کے میرے قریب تار آنے کی کوشش میں تھا کسی کو دیکھے بنا بلکسار اٹھائے بنا مجھے کمرے میں واپس پہنچا دیا گیا ماں نے شادی کا جوڑا دوبارہ فٹ کروا کے پہنا ہوا تھا اپنی شادی کے روز وہ بلکل میرے جیسی لگ رہی ہوگی اب وہ میرے لیے رو رہی تھی جیسے اس کی ماں اس کے لیے روئی ہوگی جیسے وقت کا کوئی لمحہ ماضی کو مستقبل سے جدا کرتا ہے اسی طرح جو ہی کوئی لڑکی اپنے باپ کی دہلیز پار کرتی ہے اس کا بچپناہ ختم ہو جاتا ہے اس نے کہا معاملات کی گہر جکینی صورتحال اچانک مجھ پہ آشکار ہو گئی مجھے ڈر لگا کہ جون جون اسرار کھلے شاید میں شادی کے بندن میں رہنا پسند نہ کروں گی ماں نے بات جاری رکھی کبھی تو اسے فاش ہونے میں وقت لگتا ہے کبھی تیزی سے لیکن دونوں صورتوں میں کہانی کھل کے ہی رہتی ہے پاوڈر اور اتریات کے کچھ مزید چھڑکاؤ کے بعد ململ کی ایک سرخ نکاب میرے اوپر ڈال دی گئی جس پہ بڑے تیز پیلے پولوں کا پرنٹ تھا سامنے کی طرف وہ میرے گھٹنوں تک گری ہوئی تھی جب انہوں نے مجھے دوبارہ بٹھایا تو مجھے یقین تھا کہ یہ وقت بھی اب ختم ہونے کا تھا گھر سے بچھڑنے کا وقت آ گیا جگر کے پار ہوتی چہنائی کی اداسی اور بچھوڑے کی بیق وقت کیسی تلخ اور مٹھی صدا تھی چھوڑ بابل کا گھر موہ پی کے نگر آج جانا پڑا گیت کے دن اور بول اتنے دردناک تھے کہ انہوں نے مجھے مغلگو کر ڈالا وہ اس لمحے کو قیامت تک طول دے رہے تھے میری آنکھیں آسموں سے بھر گئی تم اکیلی نہیں جا رہی ہو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں وہ تمہارے خوشیوں کی زامن ہوں گی ماں نے مجھے یقین دہانی کروائی لیکن اندر ہی اندر وہ میرے لئے خوف زیادہ تھی میں نے اس کے آنکھوں میں یہی کچھ دیکھا تھا چھٹکی اور نننی کی بہترین سہلی رخصت ہو رہی تھی بھائی یوں رو رہا تھا جیسے اس کا سب کچھ چھن گیا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے اب تک مجھ سمیت کسی نے بھی میری جدائی کی حقیقت کو دل سے تسلیم نہ کیا تھا مجھے بابا کے جنازے کے جلوس کی یاد آئی ہر ایک گلے سے لگتے اور جیسے کٹ کٹ کے الگ ہونے کے بعد مجھے قرآن کے سائے کے نیچے سے گزار کے کسی کٹھڑی کی طرح کار میں ڈال دیا گیا میرا سر جھکا ہوا تھا نکاب کے اندر سے مجھے کچھ بھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے یہ فرض ہی کیا کہ یہ وہی کار تھی جو سرخ گلابوں اور تلائی اور نکرے جنڈیوں جالروں سے سجی ہوئی تھی پیر سائی میرے ساتھ بیٹھا تو میرے بدن میں تناؤ کسی کفیت پیدا ہو گئی کار چل دی مجھے ایک بار پھر آخری بار پیچھے دیکھنا تھا اور میں مڑی پریوں کے دیس کی روشنیاں گل ہو چکی تھی اب وہاں گپ اندیرہ تھا میں نے نکاب اپنے چہرے پہ گرا دی اندیرے پہ اندیرہ کار دائیں اور بائیں مڑتی رہی بار بار شہر کی پرشور ٹریفک کی آوازیں دور ہوتی گئیں کار مستقل میں دوڑ رہی تھی نظارہ بدل گیا میری زندگی بدل گئی میرا خاون میری طرف جھکا اس کے الفاظ ختم نہ ہونے والے سفر کی باری خموشی میں تھر تھرائے کپڑوں کی کئی تہہ ہونے کے باوجود اس کا بدن مجھے چھوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا رو مت اللہ کے فضل سے سب اچھا ہے میں نہیں سمسکی یہ حکم تھا یہاں تسلی چانک مجھے ٹائلٹ جانے کی حاجت محسوس ہوئی یہ بہت ضروری تھا ساتھ ہی مجھے سکول میں اپنے پہلے دن کی یاد آئی اس روز بھی مجھے اتھارٹی کا ایسا ہی در محسوس ہوا تھا آج مجھے پھر سب سے بنیادی حاجت نمٹانے کے لئے اجازت کی ضرورت در پیش تھی اللہ کا شکر ہے کار بلا آخر رک گئی لیکن ہم اندر ہی رہے اسی اثنا میں ایک مردانہ آواز آئی پردہ پردہ وہی راستے سے ہٹ جانے کو کہہ رہا تھا آخر کار میری ننند آگے بڑھی اور اس نے مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا میرا خیال ہے کہ ہم کسی دروازے سے گزرے تھے عورتوں کے پرے ہمیں گیرے ہوئے تھے وہ سب اسے مبارک بات دے رہی تھی میرے پاؤں چھوے جا رہے تھے اور پیر سائن کے لئے خوشحالی کی دعائیں وہ ہمارے اکب اور طراف میں چل رہی تھی لیکن کوئی بھی آگے نہ آئی دوسرے دروازے سے گزرنے تک مجھے اپنے پاؤں تلے نرم مٹی کا فرش محسوس ہوا تھا اب نیچے کوئی کالین تھا مجھے بیٹھنے کو کہا گیا لیکن میٹائلٹ جانے کی حاجت میں شدت سے بے حال ہو رہی تھی احساس ہوا اس عمل کے ساتھ ماں کا کیا تعلق تھا شور اور ہنگامے کو دوران میں نے ساتھ والی عورت سے سرگوشی کی لیکن میری شرمندگی کی انتہا نہ رہی جب اس نے باعواز بلند اس سلسلے میں ہدایات دینا شروع کر دی عورتوں نے مجھے کسی معذور کی طرح بازموں سے اٹھایا اور حجوم کے درمیان سے لے کر چلی میں ایک دروازے سے گزری جو پیچھے سے بند ہو گیا فراغت کے بعد میں نے آئینے میں دیکھا آنسموں کے ساتھ بہہ جانے والی کاجل کی لکیروں کو صاف کرتے کرتے مجھے خیال آیا میں اتنی پیاری اور حسین کیسے ہو گئی تھی اس روشنی کا ماخذ کیا تھا جو میری جلس سے پھوٹے چلی جا رہی تھی اپنے خامن سے ہونے والی قربت کے تصور سے میرا دل دک دک کر اٹھا میں نے دروازہ کھولا تو عورتوں نے ایک بار پھر مجھے اٹھا لیا اور صوفے پر لا بٹھایا کمرے میں خاموشی تھی کسی نے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ میرا خامن وہاں آ چکا تھا پھر کوئی اور اندر آیا پیر سائن کی آواز آئی وہ مجھے حکم دے رہا تھا میں اس کی والدہ کا دائیں پاؤں اپنے دائیں پاؤں ہاتھ سے چھو میں کھڑی ہو کر اما سائن کے حضور جگ گئی انہوں نے مجھے اپنے گھٹنوں کے پاس روکتے ہوئے میری کوہنیوں سے مجھے واپس اٹھایا گونگڑ ہٹاتے ہوئے انہوں نے میری ٹھوڑی اوپر کی بنت آنکھوں سے ہوئے میں نے انہیں اپنے شہرے کا جائزہ لیتے ہوئے محسوس کیا اللہ تمہارے قدم اس گھر میں مبارک کرے اللہ تمہیں ساتھ بیٹے عطا کرے میری طرف سے ایک بار پھر ان کے پاؤں چھونے کی رسم کے ساتھ ہی وہ سب کو لیے رفصت ہو گئی چٹکھنی کی آواز آئی گونگڑ تلے میں سوائے اپنے ہتھیلیوں کے کچھ بھی نہ دیکھ سکتی تھی اپنے خواند کی موجودگی سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے میں نے مہندی کی پچیدہ لکیروں کے جال میں اپنی قسمت کی اس لکیر کو ڈوڑنا چاہا جسے کمالِ حشیاری سے اس خاکے میں چھپا دیا گیا تھا پیر سائی میرے پہلوں میں بیٹ گیا میرے دل کی دڑکن جیسے رک گئی اس کا ہاتھ گونگڑ کے اندر اترا اور پھر میری گود میں کچھ ٹٹولنے لگا اینہ کا خاکا اور میری قسمت کی لکیریں ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھوں کے نیچے گم ہو گئیں